بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز یہ اب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد الحرام میں افطار اجاد رامے کی شرائط رکھی گئی ہیں یہ کیا شرائط ہیں اور ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لازمی سلاس تک ضرور دیکھ لیجئے تو فرنڈز یہاں پہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہرمین شرفین انتظامیہ نے اس سال مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ میں زائرین کو افطار کرانے کے لئے اجادت ناموں کی اجرہ کی شرائط مقرر کی ہے ان شرائط میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے دوران افطار کرانے کی اجادت نامہ ان افراد کو چاری ہوگا جن کے پاس پہلے سے اجادت نامے ہوں گے دوسری اہم شرط یہ ہے کہ افطار وہی افراد کرا سکیں گے جو ویکسین کے مطلوبہ خوراک کے بوسٹر ڈوز سمیت لیے ہوئے ہیں اور ان سے ہیلتھ پاسپورٹ کی کاپی طلب کی جائے گی وزارت صحت سے منظور شودہ ویکسین سرڈیفکیٹ پیش کرنے کے لئے بھی کہا جائے گا اجادت نامہ کی اجرہ کی ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ امیدوار مقررہ مقام پر ہی افطار دستر خوان لگائیں گے اور اگر کنجائش ہوگی تو اجادت نامہ دیا جائے گا افطار کراتے اب وقت اجادت نامہ ساتھ رکھنا ہوگا اس پر کچھ بھی لکھنے کی اجادت نہیں ہوگی اجادت نامہ حاصل کرتے وقت متعلقہ افراد کی شناختی کارڈز کی فوٹو کاپی پیش کرنا بہت ضروری ہوگی تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش قبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل شٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیں گے کوئی بھی اندین پاکستانی نیپالی یا بنگلدیشی سریرنکر یا کسی بھی ملکہ ہو سانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیا جائے گا مطلوب کے اس والے رابطہ نہ کریں شکریہ